موسیقی آج 29 اپریل اور رمضان المبارک دوہزار بائیس کا ستائیسوے روزے کے موقع پر پربھنی راشتہ وادی کانگریس کے کاریہ دیکھ شتہ تھا گٹ نیتا اور موجودہ پربھاگ دو کے کارپوریٹر زاکر احمد خان مہین خان صاحب اور انہی کے چھوٹے بھائی پربھاگ سمیتی او کے سباپتی کاریہ سمرات کارپوریٹر علی احمد خان مہین خان صاحب انہوں نے آج انہی کے پربھاگ میں شہنشاہ فنکشنال یہاں پر دعوت افطار کا نظم رکھا تھا جس میں پربھنی شہر کا جو پربھاگ دو ہے جو کہ لگ بگ تیرہ چودہ ہزار کا پربھاگ ہے اسی پربھاگ کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر دعوت افطار میں آئے تھے اور پربھنی شہر کے معزز شخصیت بھی سیکڑوں کی تعداد میں موجود تھے اور اس کا مقصد تھا کہ ایک گنگا جمنی جو تہذیب ہے ہمارے ملک کی ہمارے مہاراشتہ کی اس کو زندہ رکھا جائے ہر ذات مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں پر موجود تھے ہم بات کرتے ہیں زاکر احمد خان صاحب سے ان سے کہ خان صاحب جو آج دعوت افطار رکھی گئی تھی کیا کہنا چاہے شکر الحمدللہ اٹھ سال کی طرح اس سال بھی ہمارے پاس روزہ افطاری کا پروگرام رکھا گیا تھا ہمارے مطر پکش کے سبھی نیتا منڈڑی کو بلایا گیا تھا جس میں شوی شانہ کے عامدار ڈاکٹر راول باتل صاحب پتری مدر سنگے عامدار مرپلکر صاحب پرتاب بھائیہ دشموک لوگ نیتا ویجے واکڑے صاحب بیخار احمد خان صاحب کانگریز کے جس نے تھے اور ہمارے جامکر صاحب بھائیہ صاحب جامکر والا جس سب لوگ تشریف لے کے آئے تھے اور مہان اگر پہلی کہا کہ کارپرشن کے نگر سے واق راشتو آدی کانگریز شوشانہ کے ان سبھی لوگوں کا ہمارے شکرہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ آئے تھے پروگرام میں اور ایک ایسا محل تھا گھنگا جمنا تھا جیسی ایسا اتنا سب مل کر ہم نے روز افتاری کیا ہے اور علی خان متر منڈر کے بھی پورے لوگ تھے میں جو بھی آئے بھی مہمان ہیں ان کا میں شکرہ ادا کرتا ہوں آنے والے ٹیم میں بھی اچھے ہمارے کام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور آنے والے سے بھی مہمانوں کا میں شکرہ ادا کرتا ہوں اور ایک دو دن کے بعد عید ہے اور میں عید کے بھی اہل وطن کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں اللہ حافظ خدمت خلقی خدمت خدا ہے اسی جذبے کو مدنظر رکھتے ہوئے راشتو آدی کانگریز پارٹی پربنی کے شہر کاریاد دیکش تتھا پربنی مہانگر پالی کا گٹ نیتا اور موجودہ پرباگ دو کے راشتو آدی کانگریز پارٹی کے کارپوریٹر زاکر احمد خان صاحب جو کہ اپنے کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں اور ان کی ساماجی خدمت پورے پربنی شہر ہی نہیں بلکہ ظلے میں وہ کرتے ہیں اور آج جو کہ ستائیسوے رمضان کے روزے کے موقع پر جو دعوت افطار شہنشاہ فنکشنال یہاں پر رکھی گئی تھی جس میں پرباگ کے لگ بگ لگ بگ لگ بگ لوگوں نے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے تھے ان کو دعوت پر بلایا گیا تھا دعوت افطار میں تو وہیں پر پربنی شہر کے تمام جو عالی شخصیت ہے ہر ذات مذہب کے ماننے والے ان کو بھی یہاں پر بلایا گیا تھا اور ایک جو گنگا جمنی تحزیب ہے اس کی ایک مثال پیش کی گئی جو دیش کی ہے اور مہاراشتہ کے جو حالات ان دنوں چڑھ رہے ہیں ایسے میں ایسے جو دعوت افطار ہے اور جو تمام ذات مذہب کے لوگوں کو بلا کر ایک جہتی دکھانے کا جو موقع ہے وہ یہاں پر زاکر احمد خان اور پرباق سمیتی اور کے سبا پتی زاکر احمد خان کے چھوٹے بھائی علی احمد خان انونی اور علی خان مطر منڑ کے تمام لوگوں کی جو محنتیں تھی آج کے اس دعوت افطار کو کامیاب اس سے بنایا گیا ہے اور ایک مثال پیش کی گئی ہے کہ پربنی شہر جو کہ امن کا شہر ہے اور ہر ذات مذہب کے لوگ یہاں پر مل جھل کر رہتے ہیں ایک دوسرے کے تہوار پر جاتے ہیں ایک دوسروں کو مبارک بات دیتے ہیں اور یہاں پر کسی بھی خسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی بھی فرقہ پرست داختے پربنی کی اور مہاراشتہ کی ایکتہ کو نہیں توڑ سکتے یہ ہمیشہ سے ایسے ہی بنی رہیں گی ایسا بھروسہ زاکر احمد خان انہوں نے جتایا ہے ویڈیو جنرلیس عبدالل کے ساتھ پربنی اپ ڈیٹ نیوز کے لئے میں کلیم خورش رمضان المبارک دو ہزار بائیس کے لئے پربنی شہر کا مشہور معروف فنکشن ہال گولڈن فنکشن ہال اس فنکشن ہال کا کرایا پوری طرح سے ایک مہینہ رمضان کے لئے معاف کیا گیا ہے صرف گولڈن فنکشن ہال کا کرایا پوری طرح سے معاف کیا گیا ہے جس میں کسی خسم کا کوئی کرایا رمضان سے جڑے ہوئے کسی بھی پروگرام کو کرنے کے لئے نہیں لیا جائے گا ایسی معلومات گولڈن فنکشن ہال کے اونر فاروخ سوداگر صاحب اور گولڈن فنکشن ہال کے ذمہ دار سیوہ منڈپ لائٹ ڈیکوریشن کے اونر شیخ مدسیر ان کی جانب سے بتایا گیا ہے افطار پارٹی روزہ رکھئی کا پروگرام یا پھر سہری کا پروگرام ہو یا سہری کا انتظام ہو یا روزداروں کو کھانا کھلانے کا انتظام ہو ان تمام پروگراموں کے لئے گولڈن فنکشن ہال کا کرایا پوری طرح سے فری رکھا گیا ہے کرایا نہیں لیا جائے گا صرف ہال کا کرایا نہیں لیا جائے گا باقی تمام دوسری چیزوں کا جو کرایا ہے وہ آپ کو دینا ہوگا ایسی معلومات گولڈن فنکشن ہال کے اونر فاروق سوداگر اور سیوہ منڈپ لائٹ ڈیکوریشن کے اونر شیخ مدسیر ان کے جانب سے دی گئی ہے موسیقی